اسلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان اسٹاک ایکسینج میں تو اسٹاک ایکسینج میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے کس طرح سے پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اور آج کل اسٹاک ایکسینج میں تیزی کا رجحان ہے تو آئیے مزید آپ کو دکھاتے ہیں میرے نام جبران سرفراز ہے اور ہم ابھی پاکستان اسٹاک ایکسینج کے اندر ٹریڈنگ ہال کے اندر موجود ہیں سٹاک ایکسینج کی بارے میں بتائی گا ایک عام آدمی کس طرح سے اس میں کاروبار کر سکتے ہیں سٹاک ایکسینج جو ہے یہ شیڈز کی جتنے بھی کمپنیز لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور یہ ہر ملک کا جو ایکانوی کا انڈیکیٹر ہوتا ہے ہر ملک کی سٹاک ایکسینج ہوتے ہیں اس کا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس کی جو فینانشل ہی حالت ہے ملکی وہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے جتنی انڈیکس پلس ہوگا تو یہ مارکٹ اچھا بیہیو کر رہی ہے اور ہر ملک کی ایکانوی بیریئرز کو یہ بتاتی ہے اچھا یہاں پر ایک عام آدمی کس طرح سے بیزنس کر سکتا ہے سر ایک عام آدمی پہلے تو اچھے کوئی بروکٹ سارے ہوتے سارے 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 اچھے ہیں کوئی بھی ریجسٹر بروکٹ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوائے اور جو ہے اپنا تھوڑی سٹیڈی کرے ان کی بیلنس شیٹ پڑے اخبار پڑے اور جو روز جو کرنٹ افیرز ہیں ان سے تھوڑا سا ٹیچ میں رہے اور جو پروفیشنل جو ایڈوائزر ہیں ان سے تھوڑا سا گائیڈ لینز لیں اور اپنا ہومورک کریں تو مطلب آپ پیسہ بنا سکتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں گے اس وقت کے یہ جو سامنے وہ چل رہا ہے یہ کیا تھی کیا ہے سر یہ آج کی جو پوزیشن شو کر رہا ہے کہ 42,000 40 پر مارکٹ ابھی سٹینڈ ہے کرنٹ جو چل رہی ہے 614 پوائنٹ پلس ہے اور تقریبا اس میں وولیم بتا رہا ہے کہ 125 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے اور اسی طرح مطلب ایک کے رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ آل شیئر دوسری بھی انڈیکس نے وہ انڈگیٹ کر رہے ہیں اور یہ یہ جو اس کے ساتھ دوسرا یہ ساتھ فیچو اسکرپس کا بتا رہا ہے کہ مارکٹ میں فیچو اسکرپس میں جو بھی کرنٹ سیچویشن ہے ایکٹیو کمپنی ہے جس میں ابھی کام ہو رہا تو ان کی سب کی انڈیکیشن بتا رہا ہے یہ کیا ایکٹیو اسکرپس ہے جیسے یہ ایکٹیو اسکرپس ہے آج کے جو سب سے زیادہ جس میں وولیم ہوا ہے سینرجی میں ہوا ہے جسنا پانچ روپے سینتیس پیسے بھی اس کا کرنٹ ریٹ ہے اور تقریبا اس میں تقریبا 32 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے تو یہ آج وولیم ریڈر ہے آج کی مارکٹ کا نمبر ڈو پاکستان ریفائنلی ہے اس میں اس کا ہائی لو کتنا نیچ چینج اور 19 ملین کے ساب سے دوسرے نمبر پہ ہے تو یہ پوری لسٹ ہے وولیم وائز ہے اچھا کل کتنی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز یہاں پر تقریباً لسٹیڈ کمپنیز ہیں سارے پانچ سو چھے سو سو تقریباً لسٹیڈ کمپنیز ہیں مارکٹ میں سارے پانچ سو چھے سو کمپنیز ہیں ساری 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 آپ کا یونی لیور ہے ان کے شیئر تقریباً پچیس ڈار سے تقریباً یونی لیور کے تو وہ ان میں اتنا کام نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وولیم وائز دیکھا ہے جو آج جو ایکٹیو سکرپ ہے وہ سینرجی ہے جسنا 5.38 تقریباً اس کا بھی کرنٹ پرائز ہے اچھا یہ ذرا اپنا جبران بھائی یہ بتائیے گئے بیچ میں سٹوک چینج جو ہے وہ بلکل کولیپس کر گئی تھی اور لوگوں کا سٹوک چینج سے اٹھ گیا تھا اور اس میں لوگ بتائیں کہ سٹوک چینج کیوں گر گئی تھی اور ابھی سٹوک چینج دوبارہ سٹیبل کیوں ہو رہی ہے ڈالر کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تھرہ لوگ اس کی تیکنیکل کی اس درہ سمجھائیں جیسا کہ آپ دیکھیں کوویٹ کے بعد جو ہے لائف سٹائل لیونگ سٹینڈر سب کا جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا جس طرح کوویٹ پر جو پرائز اوائل کے تقریباً مائنس نیگیٹیو بھی چلی گئی تھی اس کے بعد جیسے ہی آپ کا پوری دنیا کھولی ہے تو اس کے بعد جو آئل کے پرائزز ہیں وہ تقریباً ایک سو تیس ڈالر پینتیس ڈالر پر بیرال تک پہنچ گئے تھے اس کے ساتھ جب ہماری امپورٹ بند تھی کوویٹ کے سیزن میں اس کے بعد جب دنیا کھولی تو ہماری امپورٹ بھی بڑھ گئی اور اس کے بعد ساتھ رشیہ اور یوکرین کا جو پرلوم آیا تھا اس کی وجہ سے آئی سیس آیا تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈ کے پرائزز ڈالر کے پرائزز فرٹیلائزر کے پرائزز ایون ایوری تنگ ملسوی سے لے کے جہاز تک کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً بڑھ گئی تھی تو اس کے امپیکٹ جو ہے سٹاک ایکچینج پہ بھی آیا تھا کہ سٹاک ایکچینج بھی تقریباً کافی ٹائم سے زوال کا شکار تھی اس کی جو اب جس طرح دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے جو ہے بین مسئلہ جو ہے سٹاک ایکچینج اگر ہم بات کریں پاکستان کے بارے ہم بات کریں تو آئی ایم ایف کے ساتھ تھا تو آئی ایم ایف نے جو ہے جو 1.2 بلین ڈالر کی جو کس دینی تھی تو اس کے لئے کافی ٹائم 6 سے 8 مہینے تقریباً یہ معاملہ چلتے رہے آئی ایم ایف کے طرح اس سے ایک چیز تو آئی پوزیٹیو یہ ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کے پیمنٹ دینے کے بعد ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پروسی ممالک ہیں آئی جیسے کہ یو ای ہے سعودی ایر ایپیا ہے چائنا ہے اور دیگر ممالک ہیں تو ان سے بھی جو پیسہ آنا جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا تو یہ ایک اچھا بات ہے کہ جو ڈالر کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا ریزول ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کافی ٹائم سے جو ڈالر اتنا پاک رو بھی سکتا انڈر پیشر تھا اس میں بھی تھوڑی اب دیکھیں اس نیوز کے بعد ریکاوری آنا شروع ہو چکی ہے اور آل لیڈی اتنی ڈیپریشٹ ہو گئے دی مارکٹ کے اب پوٹینشل تھی کہ مطلب جو یہاں سے ریکاور ہونا اب ڈیو تھا اب جسی جساں اچھی خبر آنا شروع ہوئی ہے ڈالر کے پرائسیس نیچے آنا ہو گئے شروع ہو گئے اور آپ کا جو کروڑال کے جو پرائسیس ہیں وہ نوے ڈالر کے اندر چلے گئے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے خوشائن بات ہے کہ اب جو آنے والے دنوں میں جو پیٹرول پرائسیس ہیں مزید نیچے ہو جائیں گے اگر ہم طریقے سے کام کریں بلکل ایک پیشن سے کام کریں تو ہم پیسہ بنا سکتے ہیں اب ویٹ کریں کہ جب سب لوگ بیچ رہے ہو جیسے وارن بوفی کا جو ہے کوٹ ہے کہ جب بھی مارکٹ گرے تو آپ لیں جب مارکٹ بڑھ جائے تو بیچ دیں تو تھوڑا سا لوگوں میں awareness نہیں ہوتی education نہیں ہوتی اور وہ اپنا پیسہ جو ہے multiples ملت کس طرح saving کرنا چاہیے ایک professional broker کے ساتھ آپ join ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ طریقے سے اپنے جو saving ہے اس کو ایک چیز financial market ہے اور financial market میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم start کریں آہستہ آہستہ gradually جب آپ سیکھ جائیں تو مزید پھر invest کریں ایک ساتھ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہ دالیں تاکہ کبھی کچھ باسکٹ گرے تو سب انڈے آپ کے ٹوٹ جائیں جتنے بھی بروکرز ہیں وہ آپ کے stock history ویب سائٹ اس پہ listed بھی ہیں اور وہاں سے ریجسٹرڈ بھی ہیں تو پس پہلا ویریفائی کرنے تقریبا جو بھی بروکرز سارے ویریفائی بروکر ہوتے ہیں مدھ آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں پھائیدہ وہ سف سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں باقی ریسیشن کا کام آپ کا خود کا پرسنل ہے تو وہ ان کا بروکر سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کتنے انجویسمنٹ کرتے ہیں کب کرتے ہیں کان انٹر ہوتے ہیں کان اگزیت ہوتے ہیں پرسنل ریسیشن تو بروکر جیسے آپ سمجھیں پوسٹ میں ہے تو آپ کو سرویسز پروائیڈ کرتا ہے آپ ایسے کام آپ کو کیا سجرز کریں گے کون سے شیر اس چاہیے کن شیئر کن زیادہ فائر دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیزنل ہوتے ہیں جس سم ٹائم آئیٹ اچھا پروفرم کرتا ہے سم ٹیسٹیل ٹیسٹیل انفرم کرتا ہے اور سم ٹائم جو آپ کا refinery سیکٹر ہے تو کون سے چیپر ہیں سیزنل وائز بھی ہوتے ہمارے نائنٹی پرسن تقریبا نائنٹی نائنٹی پرسن کامیاب ہو چکے تو جیسے اچھی خبر آتی تو مزید بزار بڑھ چکی ہے اور مزید تھوڑی گنجائش ہے ٹھیک مینیمم پانچ اکاؤنٹ کھول جاتا لیکن اچھی investment کے لئے کم سے کم لاکھ ہوپے ہوتا تاکہ دیکھیں ڈالر جو ہے پرسن کافی ٹائم سے آٹھ بڑھ گئے تھے کیونکہ جب آئی ایم ایف کی بات چل لیتے کہ پاکستان accept نہیں کرے گا پیمیڈ نہیں ہوگی تو جس کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے import کو بینٹ کیا جس سات ارب ڈالر کی جاتا اور آئی ایم 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 اچھی خبار آئی اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ ڈالر جو ہے ڈی 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 سات باست ہے جو باقی باقی جو بزار جو ڈی لیا ہے تو اس م سب 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 اگر رہی ایک کیمکل سیکٹر ہے اور جو سیمنٹ سیکٹر ہے اچھا پرفرم کیا کابھی ٹائم سے دیکھا ہوتا سٹل سیکٹر ہے تو یہ اچھی ان میں اچھی پرفرمس نظر آ ہے اچھا ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ آپ کے جو نا ایک دم اماؤن ڈوب بھی جاتا ہے اگر آپ اگر آگا لگائیں اور اگر اگر وہ اگر اگر آپ کی ضرورت مستقبول وہ کبھی خبر ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں دیکھیں دوب ان سے مرات آپ کی یہ کیا آپ کب کر رہے ہیں کیا انویس کر رہے کیسے انویس کر رہے ہیں ہاں وہ دپینٹ کرتا ہے نا کہ آپ کچھ اسی ڈیفولٹر کمپنی ہے جو ڈیفرینٹ نہیں دی رہی بونس شید نہیں دی رہی اپنے رائٹ شید نہیں دی رہی اور اپنے اینوال اکاؤنٹ زبان نہیں کرتی وہ ڈیفولٹر میں چلی جاتی ہے ڈیفولٹر کے بعد کچھ پیریٹس ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہ چیزیں آپ کو جو ہے آپ کو مینٹین کرنی پڑتی ہے کمپنیز کو اگر وہ مینٹین نہیں کرتی تو پھر وہ ڈیفولٹ سے سسپینڈ کی طرح بھی جا سکتی ہے ماضی میں کافی کمپنیاں جو ہے سسپینڈ ہو چکی ہیں تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تو اچھی کمپنی میں بلو چپ کمپنی میں بھی کانے پینی سٹاک کا آپ کا 5-10% جو ہے ہولڈنگ رکھنی چاہیے لوگ یہاں پر 90% جو پینی سٹاکس میں یا ڈیفولٹ آئٹم میں کام کرتے تو اس کے وجہ سے جب بندی آتی ہے تو پھر وہ آپ کو جس طرح بتانے پیسے بلو جاتے تو اس کی وجہ سے یہ ایک 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 میرا نمبر ہے 0331 822222 جبران سرفلاز میرا نام ہے اور آپ کونٹیک کر سکتے ہیں